کہ اس پاورٹی کے لوگوں پر اثرات کیا مرتب ہو رہے ہیں تو ناظرین جس طریقے سے غربت کو ایک لانت کہا گیا ہے اور بلا شبہ غربت کو بہت برا کہا گیا ہے کیونکہ ناظرین اگر آپ غریب ہیں جو بھی بلکہ غریب ہیں ان کی مثال ڈریکٹ لی لیتے ہیں ان کے گھروں میں آپ دیکھیں ہر وقت لڑائی جھگڑا رہتے ہیں ان کی میاں بی بی کی درمیان اس کے علاوہ اگر ان کے بچے ہیں ظاہر ہے وہ بچوں کو اچھا کھلا بلا نہیں سکتے اچھا پڑھا نہیں سکتے ضرورت کے وقت ان کی ضروریات پوری نہیں کر سکتے تو وہاں پہ جو والدین ہیں والدین نہیں بلکہ جو خاص کر والد ہیں وہ تو بہت ہی زیادہ تینشن میں رہتے ہیں ڈپریشن میں رہتے ہیں ہر وقت اس کا جس طریقے سے میں نے پہلے بتایا کہ بی بی سے جھگڑا ہی رہتے ہیں ان کے پانچ سال کو غریب لو تھے مسئلے آپس میں میاں کماتا نہیں تھا کبھی مارتا تھا کبھی باپ اس کا اخراجات پورے کر دیتا تھا کبھی میں کر دیتی تھی امی آ رہی ہیں تو اتنی دیر میں اس کا فون آیا اس کے مئنے کا کہ ہون نانا تلیتی مارے دیئے اور جو اگلی بات ہے وہ یہ اگر باپ غریب ہے تو اس کے بچے بھی چھوٹی لیول تک تو اس کی عزت چلیں کرتے رہتے ہیں کیونکہ ان کو ڈار ہوتا ہے اگر باپ غریب ہے تو اس کے بچے بھی بڑے ہو کر والد کی عزت ہی نہیں کرتے بلکہ وہ اس کے بچے اور وہ والدہ ایک گروپ بن جاتا ہے اور اس کے وہ والد بچارہ ایک انڈیویجول سا فرد جو ہے وہ غیر ضروری سا فرد گھر کا بن کے بیٹھا رہتے ہیں اس کے علاوہ جو غربت کی اثرات مرتب ہو رہے ہیں وہ خودکشیاں ہیں اس تیش وغیرہ اس کا دیکھا ہے حالات دیکھا ہے جو اس کے خودکشی لگتی ہے گھر والوں سے پوچھنے پر پتا چلا اس نے کوئی کاروباری کوئی لاؤس ہوا اس کو اس نے کوئی پیسے لوگوں کے دینے تھے اس کی وجہ سے یہ تھوڑا پڑیشان تھا تو غربت کی وجہ سے ہی خودکشیوں کی تعداد جو ہے یہ بڑھ رہی ہے اب دیسری بات یہ کہ غربت کی وجہ سے صحت پر کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں اب کئی بندے میں نے ناظرین یہاں پر پاکستان میں ایسے دیکھے ہیں کہ جو کہ بہت غریب ہیں ان کو کوئی بھی بیماری ہو جاتی ہے وہ اس کا علاج ٹائم پر نہیں کروا سکتے جس کی وجہ سے وہ بیماری بڑھتی رہتی ہے اور وہ خطرناک حد تک چلی جاتی ہے تو مجبوراً اس وقت تقریباً مور دن ٹوئنٹی فائف پرسنٹ لوگ ایسے ہیں جو غریب ہیں اور ان کی جو بیماریاں ہیں وہ ان کا علاج نہیں کروا پا رہے جس کی وجہ سے وہ موت کی وادی میں سو جاتے ہیں اور اس کے علاوہ ناظرین غربت کی وجہ سے جو ایک اور سب سے بڑا اثر ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں وہ چوری ڈاکوں میں اضافہ ہے اب آپ خود ہی بتائیے کہ جب آپ غریب ہیں اور آپ کے پاس آپ کے بچوں کو کھلانے کے لئے کچھ نہیں ہے تو آپ کیا کریں گے مجبوراً چوری ڈاکیں کریں گے نا یہی کام کریں گے نا تو غربت کی وجہ سے چوری ڈاکوں میں بہت زیادہ پاکستان میں اضافہ ہو رہا ہے اور جو اگلی وجہ ہے وہ یہ کہ اس غربت کی وجہ سے بچوں کی شادیاں بہت زیادہ لیٹ ہو رہی ہیں بچی کی شادی اس لئے لیٹ ہو رہی ہے کیونکہ والدین کے پاس جہیز کے لئے پیسے نہیں ہیں اور اس کے علاوہ جو غریب ہوتا ہے اس کے گھر سے ویسے بھی کیونکہ وہ شروع سے ہی غریب ہوتا ہے اس نے بچوں کو نہ ہی تو بہت اچھی تعلیم دلوائی ہوتی ہے اور نہ ہی پھر وہ جہیز دے سکتا ہے تو اس وجہ سے اس کے گھر سے ویسے ہی کوئی نہیں کرنا چاہتا اور بچے کی شادی اس لئے لیٹ ہو جاتی ہے کہ اب وہ پہلے اپنے پاؤں پر تو کھڑا ہو جائے پڑا تو لکھا تو وہ بیچارہ ویسے ہی بہت عالی نہیں ہوتا کیونکہ اب دیکھیں اگر ڈاکٹر بننا ہے اس کو تو اس کو کتنے پیسے چاہیے اگر اس کو کہیں سرکھاری جوب چاہیے تو اس کو کتنی رشوت چاہیے خود سوچئے ابھی کچھ جگہوں پر ہے بغیر رشوت کے جیسا کہ آرمی میں تو لیکن باقی جبوں پر تو بہت زیادہ رشوت چلتی ہے آپ کو بھی پتہ ہے اس کے علاوہ اب جب وہ پڑا لکھا بھی نہیں ہوتا اس کے علاوہ وہ اتنا تعلیم مطلب اس کے پاس تعلیم تو ہوتی نہیں ہے اس کے بعد اس کے پاس کوئی خاص فان بھی نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ وہ مکینک ہوتا ہے یہ گاڑیوں کا وہ بھی کوئی کوئی ہوتے ہیں یا کوئی اور چھوٹا موٹا وہ اس نے کام سیکھا ہوتا ہے تو اب اس وجہ سے ان کی شادیاں بھی ڈیلے ہو رہی ہوتی ہیں اور جو سب سے بڑا اثر ہو رہا ہے غربت کا وہ یہ کہ خاندان والے جو بندہ غریب ہو اس کو تو کچھ چیز ہی نہیں سمجھتے اس کو بلگل وہ سائیڈ پہ لگا کے رکھتے ہیں اس کی نہ ہی کسی معاملے میں نہ ہی کسی مسئلے پر اس کی رائے لی جاتی ہے اور اگر وہ کوئی اچھی رائے دے بھی دے تو اس کی راہے کو تسلیم ہی نہیں کیا جاتا کیونکہ اس کی اہمیت ہی نہیں ہوتی معاشرے میں تو غربت کی وجہ سے عزت پر بھی بہت بڑا مسئلہ آ رہا ہے کیونکہ نہ ہی اس کی خاندان میں کوئی عزت ہوتی ہے نہ ہی اس کی بیوی بچوں کے سامنے کوئی عزت ہوتی ہے اور اس کے علاوہ وہ مجبورن اگر کوئی شاہ کرزہ لے لے تو کہ کرزہ میں بعد میں دے دوں گا تو اب وہ غریب ٹھہرہ کرزہ کیسے لٹائے گا تو وہ جو کرزہ جن سے لیا ہوتا ہے وہ اس کی صحیح خبر اس کی صحیح جو ہے وہ اس کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں اب جب وہ اتنا ہر طرف سے تسکارہ جاتا ہے وہ غریب انسان تو اس کا کیا حشر ہو جائے گا کیا وہ مطلب اس کا بیچاری کی کیا عزت رہ جاتی ہے اس کا کیا لیول رہ جاتا ہے تو ناظرین غربت کی وجہ سے یہ یہ پرابلمز انسان کو ان پرابلمز کا ان مسائل کا سامنا کرنا پڑھ رہے ہیں موسیقی